بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ ڈیٹا سٹکچر اینڈ لگو درم سیریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر ڈوگ سٹوڈنٹ پچھلی کچھ ویڈیوز کے اندر جو انا ہم لنک لسٹ کو ڈسکس کر رہے تھے لنک لسٹ کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا اس کے کچھ پروگرامز کی بھی ہے سنگل لنک لسٹ کو ڈسکس کیا پھر ہم نے ڈیوی لنک لسٹ کو ڈسکس کیا تو آج سے ہم جو ہے نا وہ ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں what is tree in ڈیٹا سٹکچر tree کیا ہوتی ہے tree کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی tree کو کرسٹرٹ کرنے کا طریقہ کر سکھیں گے تو آج کا ویڈیو جو ہے نا وہ ایک قسم کا انٹرڈکشن ٹو tree ہے تو آنے والی کچھ ویڈیو کے اندرہ ہم tree کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے اور اس کے کچھ پروگرامنگ بھی کریں گے تو آج دیکھتے ہیں سب سے پہلے definition tree is most widely used abstract data types over data structure it is a non-linear data structure it is a collection of nodes which are organized in a حرارکیقل structure سنوڑی یہ کچھ nodes کی collection ہوتی ہے جس کو حرارکیقل یعنی کہ ایک کے بعد دوسری جو انمی نوڈ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو شو کریں گے in a tree data structure every individual entity is called node اس کے اندر جو بھی انٹیٹی یا data ہوگا اس کو ہم کیا کہہ دیں گے ایک نوڈ کہہ دیں گے node of tree the nodes are connected by edges ایک نوڈ کو دوسری نوڈ کے ساتھ جو چیز جوڑتی ہے اسے ہم کیا کہہ دیں گے edges کہہ دیں گے یہ نوڈ edges یہ ساری چیزیں کیا ہے جب ہم tree کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی each node contain a value over data ہر نوڈ کے اندر جو value لکھی ہوگی وہ اس کا data ہوگا جیسے ہم نے array کے اندر کوئی value store کراتے ہیں ویسے ہی نوڈ کے اندر جو value ہم store کریں گے وہ اس کی value ہوگی یا data ہوگا the first node of the tree is called root node and it may contain several links جو سب سے پہلی نوڈ ہوتی ہے کسی بھی tree کے اندر اسے ہم root node کہہ دیں گے یا parent node کہہ دیں گے it may contain several links اس کے اندر کافی سارے links ہوگے آگے further nodes کے لئے اگر ہم tree data structure کی بات کریں جیسے ہم کہتے ہیں کہ پرسن محمد علی three children ادنان منور and آشر مارے پاس ایک پرسن ہے محمد علی اس کے تین child ہیں ایک کا نام ادنان ہے منور ہے ادنان has two child زہیب ایڈ شراز منور has two child شباز ایڈ فاطمہ آشر has three child فاروق حیدر ایڈ کاسم تو اب دیکھیں جیسے ہم نے اس کو theoretical لکھا ہوا ہے کہ ایک محمد علی پرسن ہے اس کے تین child ہیں آگے ادنان کی کچھ child ہیں منور کے کچھ child ہیں آشر کے کچھ child ہیں تو اس کو theoretical یاد رکھنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہے یہ پڑھنا یا ذہن نشین کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اگر ہم نے کسی record کو search کرنا ہو تو کافی سارا difficult ہو جائے گا اگر ہم اس کو link list مناتے ہیں تو اس کے اندر بھی کیا ہوگا کہ ہمیں ایک record کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے کیونکہ ہر جو ہے نا record ہے یہ آپ کا node ہے اگلے والے node کو جو ہے نا وہ point کر رہی ہوتی ہے پٹ اگر ہم اس کی tree بنا لیں یہ data structure tree کو use کر لیں تو کافی چیزیں ہمارے لئے آسان ہو جائیں گی جیسے ہم اس کو اگر tree کی صورت میں graph کی صورت میں sorry represent کر رہے ہیں tree کی صورت میں تو کچھ سارا کہ اس کی tree بنے گی یہاں پہ دیکھیں محمد علی ہے اس کے تین جو ہے نا وہ child ہے ادنان ہے منور ہے اور آشر ہے اور ادنان کے آگے دو child ہیں زہیب ہے اور شراز ہے منور کے دو child ہیں ایک شباز ہے اور ایک اس کی بیٹی فاطمہ ہے آشر کے تین child ہیں فاروق حیدر اور کاسی اب یہاں سے ہمیں کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ واضح ہو رہی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ادنان منور اور آشر یہ بھائی ہیں اسی طرح زہیب اور شراز بھائی ہیں اسی طرح شباز اور فاطمہ دونوں بہن بھائی ہیں فاروق حیدر اور کاسم جو ہے نا وہ بھی تینوں بھائی ہیں اب حیدر کے والد جو ہے نا وہ آشر ہیں اور حیدر کے دادا جو ہے نا وہ علی ہے اسی طرح فاطمہ کے والد جو ہے نا منور ہیں اور منور کے والد جو ہے نا وہ محمد علی ہے اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ کے جو دادا ہیں وہ علی ہے تو دیکھیں یہ definition کو جب ہم نے tree کی صورت میں یعنی کہ اس کا حرارکی کل ٹری بنائی تو یہ دیکھیں کافی چیزیں آسان ہو گئی ہیں تو جیسے یہ ایک دوسرے کے سیبلنگ بن جائیں گے اب ہر نوڈ کے اندر جو ریکارڈ لکھا ہوگا وہ اس کا انٹیٹی ہوگی یا اس کی ویلی ہوگی جیسے یہاں پہ شراز اور فاطمہ شراز جو اینا دو ریکارڈ ہم نے دے دی ہیں تو اسی طرح ہوں گے ہم جو اینا وہ ٹری کو بنائیں گے جیسے بائنی ٹری بائنی ٹری is a finite set of elements that is either empty or is partitioned into three disjoint subsets the first subset contain a single element called the root of the tree the other two subsets are themselves binary tree called the left and right sub tree binary tree کا اندر سب سے اوپر والا جو first subset ہوگا اسے ہم parent node یا root کہہ دیں گے اور root کے آگے جو دو اس کے subset ہوں گے ایک left subset ہو جائے گا یا دوسرا اس کا right subtree ہو جائے گا each element of a binary tree is called a node of the tree کسی بھی binary tree کے اندر جو بھی element ہوگا اسے ہم کہہ دیں گے اس کا node کہہ دیں گے یا اس کی entity کہہ دیں گے جیسے ہم کہتے ہیں binary tree with 8 nodes ہمارے پاس ایک binary tree ہے اس کے اندر 8 nodes ہیں جیسے a ہے a کے آگے دو nodes ہیں b اور c ہیں b کے آگے دو nodes ہیں d and e ہیں c کے آگے دو nodes ہیں a کے آگے دو نورز ہیں اور g کے آگے صرف a کی node ہے جو ہمارے پاس h ہے a ہمارے پاس جو ہے نا اس کا parent node بن جائے گا اور یہ b والا پارٹ جو ہے نا اور یہ c والا پارٹ جو ہے نا اس کے subtree بن جائے گے یہ اس کا left subtree بن جائے گا اور یہ اس کا right subtree بن جائے گا تو جیسے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک root node آ گیا اور یہ والا سارا جو ہے نا اس کا کیا بن جائے گا left subtree بن جائے گا اور یہ والا پارٹ جو ہے نا اس کا سارا کیا بن جائے گا رائٹ سپ ٹری بن جائے گا اسی طرح اگر اس کی ہم ریکرسف ڈیفنیشن دیکھیں تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں سی اگر روٹ نوڈ ہے تو اس کے آگے جو اینا لیفٹ سپ ٹری اس کا یہ ایف والا پارٹ جو اینا اس کا لیفٹ سپ ٹری بن جائے گا اور یہ والا پارٹ جو اینا اس کا رائٹ سپ ٹری بن جائے گا اسی طرح اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہے کہ یہ والا جی والا اگر ہمارا روٹ نوڈ ہے تو یہ اس کا رائٹ سپ ٹری بن جائے گا اور اس کا لیفٹ سپ ٹری نہیں ہے اسی طرح اگر ہم بی کو روٹ نوڈ بنا دیں تو یہ اس کا لیفٹ سپ ٹری بن جائے گا اور یہ اس کا رائٹ سپ ٹری بن جائے گا تو آج کی ویڈیو کو یہی پرینڈ کرتے ہیں میرے ویڈیو تکھنے کا شکریہ تو نیکس لیچہ تک بائے اوکے اللہ حافظ